منشہ بم کیس یونائٹیڈ کرسچن ہاسپٹل کی بحالی سرکاری ہاسپٹلز کی حالت ازار دوہر میں آج شام کو پہلی بار بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس ساکب نصار سپریم کورٹ ریجسٹری میں شام پانچ بجے کیسز کی سماعت کریں گے اور پارکنگ کمپنی میں کروڑو روپے کی کرپشن کا معاملہ سابق ایم پی اے حافظ نمان کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم پر بطور چیمین منظور نظر افراد کو غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے چیف جسٹس آئی کورٹ آج نئے ایڈمیسٹریٹیف بلوک کی امارت کا سنگے بنیاد رکھیں گے چیف جسٹس انوار الحق تقریب سے خطاب بھی کریں گے سرکاری اسپتالوں میں لوٹ مار میں مصروف وارڈ مافیا سرکرم پیدائش سے لے کر مرگ تک سب کے لیے نظرانہ دینا لازم قرار پیسے نہ دینے والوں کا وارڈ مافیا نے ہاسپٹل میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا ثقافتی ورثے کی بحالی کے لیے فرانس حکومت معاون بن گئی فرانس شاہی قلعہ کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے چھے عرب روپے قرض دے گی سمر پیلس میں سٹیٹ آف تی آرٹ حجائب گھر تعمیر کیا جائے گا علی پار کو بھی شاہی قلعہ میں شامل کرنے کا منصوبہ حویلی دیرانات حویلی بچنات کو خرید کر وارڈ سٹی ایتھارٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ سابق وزیر ریلوے خاریہ ساد رفیق کی حکومت پر تنقید بولے کشکول توڑنے کی بات کرنے والے دنیا بھر میں کشکول لیے پھر رہے ہیں قیسر امین باٹ کو ہمارے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا گیا مہنگائی کے ستائے لوگ شومدہ بازوں کو تیرہ دسمبر کو مسترد کر دیں گے تیرہ دسمبر کو ایک بار پھر شیر دھاڑے گا صفائی کمپنیاں اپنے فنڈز خود پیدا کریں حکومت سفید ہاتھی جیسے منصوبوں سے جان چھڑانا چاہتی ہے ہسپتالوں کے ویسٹ مانیجمنٹ کے لیے مربوط انتظامات کیے جائیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کا محکمانہ اچلاس سے خطاب افسران کو الڈبلیو ایم سی کے معاہدوں کی جانچ پرتال کی بھی ہدایت بدامنی پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے سربراہ تحریک لبریک نے ابھی کوئی معافی نامان نہیں لکھ کر دیا شہباز شریف کو قوانین کے مطابق بی کلاس کی سہولیات دی گئیں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے کوئی بھی بغیر وجہ بدامنی نہیں پھیلا سکتا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ فضیل ازغر کا چائل پروٹیکشن بیرو کے دورے پر میڈیا سے گفتگو ہیٹرز میں بہہودہ لباس، ڈانس اور فہش گوئی پر ایکشن شروع زلائی مانیٹرنگ ٹیم نے 32 فنکاروں کو شو کاؤسٹ نوٹس جاری کر دیئے نوٹسس سہر صدیقی، نیدہ چودری، جیابٹ، رینہ رانی اور خوشبو کو میجے گئے مرد فنکاروں میں عابد چارلی، ساجن عباس، ساقی خان شامل، مانیٹرنگ ٹیم کی فنکاروں پر پابندی لگانے کی استدہا بلیک مارکٹنگ کرنے والی کمپنیز نے الپی جی کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا گیسٹ مافیا نے یومیا آٹھ کرو روپے کی بلیک مارکٹنگ کی الپی جی کی اسی فیصد پیداوار مقامی سطح پر ہوتی ہے مسئلہ قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کا روائی کی کی چیئرمن الپی جی ڈسٹیبیوٹرز اسسوسیشن ارفان کھوکر کی گلبرگ میں پریس کانفرنس اور پنجاب کالج کھیلوں کے میدان میں سب سے آکے نوے انٹرسکول اور کالج کیمز میں پنجاب کالج کی پہلی پوزیشن لڑکوں کے مقابلوں میں پندرہ سو چوراسی پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن خواتین مقابلوں میں نوہر کالج سر فیرست رہا